چینیز پریزیڈنٹ کی لداغ میں بڑی کاروائی جس سے تقریباً چار فوجی چوکیاں انڈیا کی تباہ برباد کر دی گئی اور لداغ کے تقریباً بیس فیصد اسے پر قبضہ کر لے گیا چینیز آرمی کے جانب سے اور چینیز ملٹری کے جانب سے چینیز کے صدر نے یہ خوش خبری سناتے ہوئے ٹوٹر پر افیشل پیغام جاری کیا کہ وہ انڈیا میں اس وقت مکمل طور پر اپنا جو ہے وہ پنجاز جمع چکے ہیں دوسری جانب دوستو انڈیا میں بھی اس کا کافی زیادہ رسپونس دیکھنے کو ملے رہے بولی وڈ سٹارٹس اور اس کے علاوہ نریندر موڈی جو کہ عوام کے مخالف ہیں دشمن ہیں پاکستان کے بھی انڈیا کے بھی خاص طور پر دشمن بن چکی ہیں ان کی جانب سے بھی ٹوٹر شیئر کیے جا رہے ہیں موڈی کو جو کہ صرف بڑھ کے مارنا جانتے تھے اور پاکستان اور چائنہ کی دوستے سے چلتے تھے ان کی جانب سے ایک پیغام جاری کیا گیا کہ وہ مافی چاہتے ہیں چائنہ سے اس کے علاوہ بولی وڈ کے سٹار اکشر کمار جو کہ فلموں میں کافی چھیکتے چنگارتے نظر آتے ہیں وہ بھی اس وقت چائنہ سے مافی مانگنے کے لئے تیار ہیں اس کے علاوہ عرفان پتھان کرکٹر بھی ہیں کافی مشہور وہ بھی چائنہ سے مافی مانگنے کو تیار ہیں کیونکہ چائنہ نے مکمل طور پر انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے دوسری جانب موڈی نے اہم پروڈکٹ کو کانفرنس کہتے ہوئے کہا کہ چائنہ سے وہ کبھی نہیں جی سکتے تو پاکستان کا عالم کیا ہوگا یہ دیکھنا کبھل از وقت ہوگا چائنہ ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے باوجود موڈی کو اتنا پریشان کر سکتے تو پاکستان اس کا کیا حال کرے گا تو دوستو امید کہتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں جیلنگ کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس نومنے کی امتیر ایسے میں ضرور اگاہ کیجئے گا ملیں گے آپ سنیکھ روڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا تھینکیو سو مچ فور کمینگ